بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آج تیرا رجب المرجب ہے جس کو نسبت حضرت علی کی ذات سے ہے کہ وہ ذات جس کی آنکھیں حضور علیہ الصلاة والسلام کی گود میں کھلتی ہیں اور پھر ساری زندگی اس عمل پہ اس انداز پر گزرتی ہے آپ کی کہ حضور علیہ الصلاة والسلام کی ذات کیا چاہتی ہے آپ وہ سمجھ جایا کرتے ہیں پھر آپ داماد رسول بھی ہوتے ہیں اور پھر داماد رسول کے ساتھ ایک ایسی نسبت بھی ملتی ہے کہ نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے میرا شجرہ نسب چلے گا تو اس نسبت سے حضرت علی جو ہے تمام صادات کے والد گرامی بھی بنتے ہیں تو پھر اسی سے آگے بڑھیں تو پنجتن پاک کی نسبت بھی میں بھی حضرت علی شامل ہوتے ہیں اور جگہ چار یاروں کی بات آئے تو ان چار یاروں میں بھی حضرت علی شامل ہوتے ہیں تو میں یوں کہوں کہ اسلام کے ہر موقع پہ پیش پیش رہنے والی شخصیت کہ اگر متعلق کی طرف توجہ دڑائی جائے نظر دڑائی جائے تو وہ حضرت علی ہی کی ذات نظر آتی ہے وہ مباحلہ کا وقت ہو وہ کسی میدان جنگ کا عمل ہو وہ جو ہو بنو حاشم کا آگے کوئی سی فرد کو لانے کا وقت ہو تو وہ حضرت علی ہی کی ذات نظر آتی ہے تو میں آج دو سے تین احادیث اور پھر اس کے بعد آپ کی سیرت اور اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا سب سے پہلی احادیث جو بڑی مشہور و معروف احادیث ہے من کنتو مولا ہوا فہاد آلی المولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے حضرت علی کو کہتی ہے کس مقام پر حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں غدیر خم کے مقام پر ارشاد فرمایا جاتا ہے آپ حجت الویتا کے خطبے سے واپس نکلتے ہیں خطبے کے بعد غدیر خم کے موقع پر آ کے آپ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں ممبر بناو اونٹوں کی کچھاوے اتارے جاتے ہیں اس کے ممبر بنایا جاتا ہے اور حضور اس ممبر پر چڑھ کر اعلان فرماتے ہیں یہ وہ موقع ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پرانے ادوار میں چلے جائیں تو کافلے اپنے اپنے رخ تیین کرتے ہیں شام والے شام کی طرف مصر والے مصر کی طرف اعراق والے اعراق کی طرف اس موقع پر حضور علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ ضروری کیوں تھا یہ کہا کیوں جاتا ہے کہ اب دنیا اپنے اپنے اطراف پر نکل جائے گی اصحابی رسول اپنے اپنے مشنز پر چلے جائیں گے اپنے اپنے کام کی طرف شام اعراق اعران مختلف ممالک کی طرف چلے جائیں گے اس موقع پر لوگوں کو اعلان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اپنی ذات تو حضرت علی کی ذات سے نسبت دیتے ہوئے اعلان کر دیا جس کا میں مولا اس کی وہی مثال میں اگر حضور کی ایک پہلی حدیث سے مثال دوں تو وہی مثال ہے کہ علی میرا دنیا اور آخرت میں بائی ہے اس کا مطلب کیا تھا وہ مہاجرین کا وقت جب ہر ایک کو دوسرے کا بائی بنا دیا جاتا ہے حضرت علی حضور علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ علی تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بائی ہو حقیقت کیا ہے جو مشن جس انداز میں حضور علیہ السلام کی آنکھوں گود میں کسی نے آنکھیں کھولی وہ حضرت علی کی ذات تھی اور پھر حضور علیہ السلام کی تربیت میں ساری زندگی ہر میدان میں رہے آگئے تو یہی طرز عمل تھا کہ پھر حضور نے نوازہ حضور نے بتایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اب اس کی اگر وضاحت پہ جائیں تو حضرت علی نے جو باتیں جو اقوال کہیں ہیں ان کا متعلیہ کریں تو آپ کی یقیناً آپ کہیں گے کہ حضور علیہ السلام نے اگر کسی شخص کا انتخاب کیا کسی ذات کا انتخاب کیا وہ بھی کم نہ تھا تو وہ چند میں باتیں کہوں اور بڑی سپیٹ سے تیزی سے کہتا چلا جاؤں تو وہ یہ ہیں کہ حضرت علی کے فرمان میں ہے کہ دشمن کا بھی بلا جاؤ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں بلکہ میں اپنی ذات سے پوچھتا ہوں ہم دشمن ہی کیا ہم تو اپنوں کا بلا چاہنا نہیں مناسب سمجھتے ہیں ہم دشمن کا بلا کیا چاہیں گے حضرت علی کا فرمان کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کرو تو ہم کتنا احسان کرتے ہیں کتنا کسی کے ساتھ احسان کی توجہ دیتے ہیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں بہت سارے نمونیں موجود ہیں کہ جو حضرت علی نے کہے کہ جب حضرت علی کو وار بھی لگ جاتا ہے حضرت علی کو جب زخمی کر دیا جاتا ہے خنجر سے تو آپ کہتے ہیں کہ اس شخص کا فیصلہ عدالت میں تو ہوگا لیکن یہ پریشان ہے اس کو پہلے کھانے کا انتظام کرو تو بھائی آج ہمیں کوئی اوے بھی کہہ دے ہم اسے پانی تک نہیں پوچھتے ہیں اور حضرت علی کی ذات کہ پھر وہ انداز یہ تھا میں مولا کی بات سے بلکہ یوں کہوں کہ حضور علیہ السلام نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور پھر حضرت علی کو یہ دکھا دیا یا حضرت علی نے یہ بتا دیا ساری دنیا کو کہ جس طرح مسائب مجھ پر آتے ہیں دیکھو ہم قربانی دیتے ہیں اور پھر استقامت کے ساتھ دیتے ہیں کہ خنجر بھی لگ جائے تو ہم پھر بھی اس کا بلا چاہتے ہیں یہ وہی ساری سیرتیں یہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی جو حضور علیہ السلام نے عملی طور پر کر کے دکھائیں تھی عملی طور پر بتائیں تھی تو پھر حضور علیہ السلام کی ذات کا انتخاب کا وہی اکس حضرت علی میں تھا تو حضرت علی کو کہا گیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو میرے دوستو میرے بھائیو آج آپ سے جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں آپ سے دو اور تین باتیں اور اختتام کی طرف بڑھتا ہوں کہ ہم یقین یہ ساری باتیں سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں حضرت علی اور نبی جو ہیں بھائی بھائی ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مباحلہ کے وقت حضور کے ساتھ موجود تھے حضور نے فرمایا اب ایک اثر پہ ہم اکھٹے آئیں گے حضور نے فرمایا کہ کیا اسے کہتے ہیں میں مولا اس کا علی مولا یہ ساری حدیثیں ہمیں یاد ہیں تو کیا ہم نے اس کے بعد کے پہلو پہ توجہ دی کہ اگر حضرت علی کو بھائی کہا تھا تو حضرت علی نے ساری زندگی کن عمل پہ زندگی گذاری میں تو ایک بات سوچتا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ جب حضرت علی کا وقت وصال ہے اور سہری کا وقت ہے سامنے ملائی اور نمک لائے کے رکھا جاتا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے سے دسترخان سے ایک چیز لے جاؤ میں نے ساری زندگی دو کھانوں سے کھانا نہیں کھایا میں ایک کھانے سے کھانا کھاتا ہوں آج میں اپنی ذات کا محاسبہ ہی کروں تو ہم چار چار چیزوں سے کھانا کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جناب مزہ نہیں آیا اور ہم نمک کو تو کبھی کھانا امنے گینا ہی نہیں ہے جیسے حضور کا فرمانہ جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر میں سالن موجود ہے ہم نے تو آج تک سرکے کو سالن نہیں سمجھا ہے تو سوچئے ان ذاتوں نے قربانیاں کیسے دی ہیں میں آج اس ویڈیو کے اختتام پر یہی بات کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ایک اہد کریں وہ اہد کیا کریں کہ آج ان کا یومِ ولادت ہے ولادت کا جشن بہت اچھی بات منانا چاہیے ان کی صیرت پہ جو ہے گفتگو ہونی چاہیے ان کی صیرت کا متعلیہ ہونا چاہیے ان کی صیرت بیان ہونی چاہیے لیکن میں کہتا ہوں صیرت بیان کر لی دی لیکن کسی صیرت کے ایک پہلو پہ توجہ دی کسی ایک پہلو پہ وہ پہلو آپ کا میدان جنگ کا آپ لے دی دی وہ پہلو آپ کا انہی کا میں آج کے ایک چھوٹا سا میسیج دیتا ہوں پیار چلیے چھوڑیے دشمن کا بھلا گیا کبھی اپنوں کا برا جو ہے نا وہ سوچنا چھوڑ دی دی اپنوں کی ترقی پہ خوش ہونا شروع ہو جائیے اپنوں کا ساتھ دینا شروع کیجئے اور کوشش کریں کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے معاف کر دے یہی ایک پیغام یہی ایک میسیج حضرت علی کا اسی انداز میں دیکھ لیجئے اور زندگی کے اختتام تک اسے سمجھ لیجئے یقینا میرا بھی فائدہ ہوگا آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور پھر اختتام پہ اگر ان کا یوم ولادت ہے تو عصال کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر انہیں عصال کیجئے عصال کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہوتا کہ جناب بہت بڑی محفل ہوگی بہت بڑا اجتماع ہوگا اس کے لیے بہت سارا لنگر کا احتمام ہوگا اس عال کے لیے بڑا خوبصورت سانداز ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھئے ان کا تذکرہ کیجئے کہ یہ وہ ذات ہیں جنہوں نے کبھی یوٹ نہیں بولا یہ وہ ذات ہیں جو دشمن کا بھی بھلا جاتے ہیں یہ وہ ذات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر وقت احسان کیا جائے تو اس ذات پہ سیرت پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو آپ کے آگے ہیں اسے خوبصورت انداز میں کچھ لمحات میں بیٹھ کر کھائیے اور اپنی بچوں کو بیوی کو ان کی سیرت کی طرف توجہ دیجئے اور ان کی جس طرح پوری زندگی کی قربانیاں ہیں وہ میدان جنگ میں اگر ایک ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں تو پھر تفصیلاں گفتگو ہوگی میں تو آج صرف ایک ٹاپک کو لے کے اٹھا کہ دشمن کا بھلا اگر اسی بھی میں گفتگو شروع کر دوں تو پھر میں وہ جو ہے موضوع ولادت وہ میرا رہ جائے گا تو اس لیے میں مختصر بات کرتا ہوں سیرت کے ان کے کسی ایک ٹاپک پہ متعلیہ کیجئے آپ کو بھی فائدہ ہوگا مجھے بھی فائدہ ہوگا اللہ رب العزت کی تاتھ دنیا و آخرت میں میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام بنید بنید موسیقی